نمسکر رسطہ میں ہم موجود ہیں کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کولیجن سرکاری ہسپٹل کے پوست مارٹم ہاؤس کے بار جہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ ابھی ابھی جانکاری ملی ہے کہ کرنال کے اندرہ کلونی میں رہنے والے چوالیس ورشیہ وقتی کی حتیہ کر دی گئی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ پورا معاملہ کیا تھا قریب دو دن پہلے جو ہے اس وقتی جس کا نام رکیش کمار ہے جو کرنال کے اندرہ کلونی کا رہنے والا ہے نجدیک جنڈلہ گیٹ اور اس پر جو ہے پڑوس میں ہی رہنے والے قریب چھے سے سات لوگوں دوارہ کاتلہ نے حملہ کیا گیا جس کے بعد اس کو کرنال کے کلپنا چاولہ ہسپٹل میں لائے جاتا ہے جہاں پر اس کو صحیح علاج نہیں ملا جیسے کہ پریجنوں نے اروپ لگایا ہے اور ہم آپ کو بتائیں کہ رکیش کی موت ہو چکی ہے اور کرنال کی تھانہ سٹی پولیس نے سات لوگوں کے خلاف حتیہ کا معاملہ درسکار آگے کی کاروائی شروع کرتی ہے اس میں رکیش کے پریجن ہمارے ہاتھ موجود ہے پولیس کچھ دیر میں آپ پہنچنے والی ہے پوسٹ مٹم کی کاروائی کی جائے گی آپ کیا کچھ کہنا بتائیں گے کہ رکیش پر کب حملہ ہوا تھا اور کیا کچھ پتا چلا اس پر رکیش کو جی روی بار کو عملہ ہوا تھا میں اپنی گھر واری کو لے کے چھے بجے اپنی سسرال سے نکل گیا تھا تو دس بجے میرے پاس فون آیا تو میرے جو سالے جی تھے ان کا فون آیا جی جا جی تم گھر آ جاؤ میرے سبھی پروار کا سر پھار دیا ہے تو اس میں پانچ چھے لوگ سامل ہے دارو پی ہوئے ہیں تو میرے پروار کی حالت بہت گمبر ہے تو میں جی ایک بجے آیا تو اس کے بعد دیکھا کیا کہ میں نے کی گھر میں کوئی جیویت نہیں ہے مارے کے اسمان تھے تو میں نے آکے کل پانچ چاولہ میں میڈیکل کروایا تو وہاں پہ بھی میں بولا کہ ایڈمیٹ کروایا ان کو تو وہاں پہ بھی آکے یہ بولے کہ بیڈ کھالی نہیں ہے تو آگے دیکھو کہ آپ کیسے انہیں آئی ملتا ہے کافی چوٹ لگی ہوئی تھی کافی چوٹ لگی ہوئی تھی تھارہ ٹانک کے ایک کو تھے اور ساتھ ٹانک کے ایک کو تھے خون سے لطفت تھے ایڈمیٹ نہیں کیا ایڈمیٹ کرتے لگتا بچ سکتے تھے ایڈمیٹ کرتے تو بچ سکتے تھے لیکن اس کو سانس زیادہ ہی پروبلم تھی انجیکشن بھی نہیں دیئے ایک دو انجیکشن دیئے موت کا دیئی ہے جی جس نے اس کو چوٹ ماری وہ ہی اس کا اندرمان کرے گا پولیس کے ادھکاروں سے ہی بات ہوئی ہے انہیں ملے گا معاملہ درج ہوگی ہے یہ جی دیکھو میرے کو تو یہی معلوم ہے بھائی پانچے لوگوں کے ساتھ تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ پردیپ کمار جو رکیش کمار ہیں ان کے جمائی ہیں اور کس طرح سے ہم آپ کو بتا دیں کہ کہیں نہ کہیں کرنال میں جو کرائم ہے لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور معاملی کہہ سونی کو لے کر کس طرح سے ہتیا کر دی جاتی ہے جس کا ایک اور ادھارنگ کرنال میں دیکھنے کو ملایا ہے جہاں پر کرنال کے اندرہ کلونی میں ہم آپ کو بتا دیں کہ کس طرح سے دو دن پہلے رکیش نام کے قریب چوالیس ورشی وقتی پر جان لے وہاں حملہ پڑوس میں ہی رہنے والے جو کچھ لوگ ہیں انہوں نے صرف معاملی کہہ سونی کو لے کر جو ہے حملہ کر دیا گیا جس کے بعد آپ دے سکتے ہیں کہ آج اس کا پوسٹ ماٹم کرائے جا رہا ہے پولیس جو ہے معاملہ درج کر آگے کی کاروائی پولیس نے شروع کر دی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح سے پریجنوں نے بتایا کہ دو دن پہلے جب لہو لہان حالت میں جس کا سر فٹا ہوا تھا خون حالت میں جو ہے اس کو کلپنا چاولہ ہسپٹل میں لیا جاتا ہے جہاں پر فرسٹیڑ کے بعد جہاں اس کو برتی کیا جانا چاہیے تھا اس کا سیٹی سکین کرانا چاہیے تھا تاکہ اس کو سر کی اچھاتی کی کوئی گمبیر چوٹ ہے یا نہیں ہے اس کو ایڈمٹ کرنے سے منع کر دیا جس کے بعد جو ہے لاپروائی ہوئی جس کے قارن جو ہے آج اس کی موت ہو گئی ہے اور ہم آپ کو بتائیں کہ ابھی جو ستھانا سیٹی پر بھاری انسپیکٹر مہن لال ہے ان سے بھی ہماری باچت ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ سات لوگوں کے خلاف تین سو دو دھارہ کے تیت ہتیا کا معاملہ درج کر آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے اور جانکاری یہ بھی ملی ہے کہ دو سے چار لوگوں کو شاید حراست میں بھی لے لیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں معاملہ بہت گمبیر ہے کیونکہ جس طرح سے پرسو ہی کل کرنال میں کرنال کے اجنطلی گاؤں میں ایک ببلی نام کے ویکتی کی ہتیا کر دی گئی تھی کس طرح سے اس پر پانچ گولیاں چلائے گئی تھی دین داڑے ہوئے ہی ہتیا کانڈ کے بعد کہیں نہ کہ کرنال میں سنسنی فیر گئی تھی اور اب ایک اور معاملہ ہتیا کا کرنال میں سامنے آیا ہے جہاں پر اندرا کلونی میں کس طرح سے ایک ویکتی رکیش پر جان لےوا حملہ پڑوس میں ہی رہنے والے یوک کرتے ہیں اور جس طرح سے اس کی موت ہو گئی ہے اور کہیں نہ کہیں لاپروائی بھی جو ہے اس معاملے میں بات کرتے ہیں سرہ آپ بتائیں کب اس کو ہسپیٹل لائے گئے تھے اور کس طرح سے اس کی حالت تھی جب اس کی موت ہوئی ہے زبیوار کے دن اس کو کم سے کم ڈیڑھ بجے اس کو ہسپیٹل لائے گیا تھا دو بجے اس کا علاج کر آیا ڈائی بجے اس کو یہ بول دیا ہے کہ یہاں پہ ایڈمیٹ نہیں ہوگا اس کو لائب سے بار بٹھا دیا بھئی اپنے گھر لے جاؤ اس کو پولیس کاروائی کرواؤ پولیس کاروائی نے بول دیا اس کو گھر لے جاؤ کل اس کی چھانوین ہوگی یہ مول لال اس اچو کا کہنا ہے کہ کل صبح میں اس کی کاروائی کروائیں گے لیکن جو مول لائے اس اچو ہے وہ بول ہے کہ نیا ملے گا تم کو ہسپیٹل والوں نے ایڈمیٹ کیوں نہیں کیا ایڈمیٹ یہ نہیں کیا کہ بیٹھالی نہیں ہے اس کو زیادہ چھوٹ نہیں ہے لیکن اس کی آلت کے بغار اس کو بہت زیادہ چھوٹ تھی اس کو دیکھا نہیں ہے اس کی جانچ کی تھی انجیکشن دیئے اس کو لیکن انجیکشن دینے کے بعد یہ ان دیکھا کہ اس کو ٹنگ کے کتنے لگیں اس کی آلت کا ایسی گم بھی رہا تو یہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ کس طرح سے ان کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہسپیٹل ستر پر بھی لاپروائی ہوئی ہے اگر ڈاکٹر اس کو صحیح علاج کر کر اس کو یہاں پر ایڈمیٹ کر لیتا ہے تو شاید ان کا جو رشتہ دار ہے وہ کہیں نہ کہیں جیویت ہوتا چوالیس ورشی ایرہ کیس کی موت ہو گئی ہے ہتیا کا معاملہ درج ہوا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ کرنال کے کلپنا چاولہ سرکاری ہسپیٹل میں اسی پوست مٹم ہاؤس پر اس کے شب کو لائے گیا ہے پولیس کچھ دیر میں کاغذ تیار کر کر یہاں پر پہنچنے والی ہے اور انسپیکٹر تھانا سٹی ایسے چو مہن لال سے ہماری بات ہوئی ان کو کہنا ہے کہ سات لوگوں کے خلاف جو پڑوس کے ہی رہنے والے ہیں ان کے خلاف دارہ تین سو دو ہتیا کا معاملہ درج کر لیا گیا ہے اور دو سے تین لوگوں کو شاید حراست میں بھی لے لیا ہے اور آگے کی کاربائی شروع کر دی گئی ہے تو کہ ایک گمبیر معاملہ کرنال میں ایک اور ہتیا کا معاملہ سامنے آئے ہیں کرنال کے اندرہ کلونی میں ایک رکیش نام کے ویکتی کی پڑوس میں ہی رہنے والے ویکتیوں نے جو ہے ہتیا کر دی ہے ہم آپ کو بتایا ہے دو دن پہلے اس پر جان لے وہا حملہ ہوتا ہے جس کے بعد اس کو لہو لہوان حالت میں کرنال کے اسی کلپنا چاولہ ہسپٹل میں علاج کے لئے لائے جاتا ہے فرسٹ ایٹ دینے کے بعد اس کو یہاں پر ایڈمنٹ نہیں کیا جاتا ہے اگر صحیح سمیں رہتے اس کو صحیح علاج ملتا تو شاید وہ آج جیویت ہوتا ہے یہ کہنا ان کے ریشتہ داروں کا ہے تو کہیں نہ کہیں معاملہ بہت گمبیر ہے سات روگوں کے کلاف ہتیا کا معاملہ درست کر پولیس نے آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے کمال میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال